عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسیرلی عمری وحلل اکتتا ملیسانی لیبکہو قولی السلام علیکم ترہ سوی تی گوڈ اپ ترنون حرکل عراش آج کل جو ملک حالات واقعات کو دیکھ کر تو ہر زی شعور اور با ضمیر پاکستانی بختون افغان انسان کو افسوس کے سوا کچھ نہیں بول سکتا اور افسوس کا مقام ہی کی کیوں معاشرے میں جرائم اور بیماریا دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم وجہ سب سے برطر وجہ وہ ویراستی فیکٹر کو نظر انداز کرنا ہے میرے ہیں میرے ہم ودنوں جتنی یا اکثریت بیماریا 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 اور اس طرح بہت سے جرائم بیماریا جو نسل در نسل ایک نسل سے دوسرے نسل کو منتقل ہوتی ہے تو ویراست کے بارے میں ایک تو ہمارا ویرنس پہلے سے زیرو ہے اور ماہودیاتی علودگی کے بارے میں ہمیں تو میرے خیال میں پیر سے نرسری میں بیٹا کر پڑھانا ہوگا کہ جس بے دردی سے ہم ماہول کو علودہ کرتے ہیں جس بے دردی سے ہم جرائم اور بیماریا کی اوصل ابزائی کرتے ہیں یہ ہماری جاہلیت ہے ویراست دو ڈائریکشن میں عملی طور پر پائے جاتا ہے ایک کو میں کہوں گا ورٹیکل انہیرٹینس جو اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے باپ سے بیٹے کو بیٹے سے پھر نواسے کو اور اسی طرح یہ عمودی سمت میں منتقل ہوتا ہے اور دوسرا ہے ہریزنٹل ٹرانس میشن ہریزنٹل ٹرانس میشن کیا ہے کہ باپ سے بچوں کو اور پھر پھر ان تمام بچوں میں اس حسوسیت یا اس بیماری یا اس بد عادت کو یا اچھے عادت کو پایا جاتا ہے مثلا ایک بیماری ہے تو جتنا رزق ایک بچوں کے اتنا رزق سارے بچوں میں ہو اور یہ مسئلہ روز مروز بڑھتا جا رہا ہے سارے بیماری ہے سارے بیماری ہے